ناتے پڑھوں میں وجد میں یہ کائنات ہو بچوں کے ساتھ ایسے بھی لمحے گزاریے جس میں نبی کا ذکر صحابہ کی بات ہو بچوں کے ساتھ ایسے بھی لمحے گزاریے جس میں نبی کا ذکر صحابہ کی بات ہو اور یارب تیرے حبیب کے روزے کو دیکھنے ہم جب پدی نہ جائے ہماری ماں بھی ساتھ ہو یارب تیرے حبیب کے روزے کو دیکھنے ہم جب مدینہ جائے ہماری ماں بھی ساتھ ہو حضرات آپ نے سماتھ فرمایا دارلوم محل سنت نادریہ کے ایک ہونہار طالب علم سے جن کی آج اس بابرکت محفلے پاک میں جس نے ایک دستار حرز کی دستار بندی ہونے والی ہے جناب مہترم بھائی صاحب لذا سے آپ سے ملکات کی جب ہوتا چھا پڑھ رہے تھے اللہ انہیں مزید کامیابیوں سے نمازیں ایک بار آپ محبت سے کہتے ہیں یا رسول اللہ اور محبت سے بولے یا رسول اللہ میرے بھائی آپ وہاں کھڑے ہیں اگر بیٹھنے میں کوئی جرقت نہ ہو کچھ میرے بھائی روڈ پر ٹھہل ہیں میرے بڑے علماء اکرام کھڑے ہوئے ہیں ان کے قدموں کے جو دھول ہیں میرے سر کے تاج میں ان سے گزارش کروں گا آپ کے لئے یہ ممبر رسول اللہ لگایا کہ بھائی آپ یہاں تشریف لائیں اور کچھ میرے بھائی چاہے نوشی پان خوری سے اگر فارق ہو گئے ہیں تو محفلے پاک میں تو شریف لائیں مبارک بھائی جاویز ستگیس آپ کہتے ہیں کہ سر پہ نہ لین آپ کے ہوتے ہم بھی تقدیر کے بڑے ہوتے موت آ جاتی ان کی چوکٹ پر مجھ پہ جنت میں تبصرے ہوتے موت آ جاتی ان کی چوکٹ پر موت آ جاتی ان کی چوکٹ پر مجھ پہ جنت میں تبصرے ہوتے اور دفن ہوتا جو ان کی گلیوں میں اور وہ پاؤں رکھ دیئے ہوتے دفن ہوتا جو ان کی گلیوں میں اور وہ پاؤں رکھ دیئے ہوتے میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر عاشق رسول کی عاشق رسول کی یہی خواہش ہے یہی تمنا ہے اگر آپ لوگوں کی یہی خواہش ہے تو ذرا محبت سے بولے یا رسول اللہ اور محبت سے یا رسول اللہ پھر دوسری جگہ جاویز صدقی کہتے ہیں کہ ساری اوچائی سے اوچا ہوتا ساری اوچائی سے اوچا ہوتا ساری اوچائی سے اوچا ہوتا ان کے پیزار کا ذرہ ہوتا ساری اوچائی سے اوچا ہوتا ان کے پیزار کا ذرہ ہوتا ان کے نالین جہاں رکھے ہیں میں زمین کا وہی بڑھ ہوتا ان کے نالین جہاں رکھے ہیں میں زمین کا وہی ٹکڑا ہوتا ساری اچائی سے اچا ہوتا ان کے پیزار کا ذرہ ہوتا ان کے نالین جہاں رکھے ہیں میں زمین کا وہی ٹکڑا ہوتا اور ان کے نالین سجادہ سر پر کاش اس دور میں پیدا ہوتا اور اپنے جیسا انہیں کہنے والے آئینہ بھی کبھی دیکھا ہوتا اپنے جیسا انہیں کہنے والے آئینہ بھی کبھی دیکھا ہوتا اور کاش سرکار امامت کرتے اور جاوید جنازہ ہوتا کاش سرکار امامت کرتے اور جاوید جنازہ ہوتا اور جاوید جنازہ ہوتا میرے کچھ بڑے وہاں بیٹھے ہیں بگل میں بیٹھے آپ نظر نہیں آ رہی ہیں واقعی آپ خوبصورت ہیں سر پہ ڈوپی ہیں دل میں نبی کی محبت زندہ ہے نبی کی محبت میں چھل کر آپ اس بابرکت محفل پاک میں تشریف لائے ہیں آپ اس محفل پاک میں تشریف لائیں تو گزارش کروں گا اگر کوئی زحمت نہ ہو میرے بھائی تو آپ صاحب نے اگر آ کر بیٹھ جائیں تو مزہ ہی آپ علک ہو جائے گا بہت تیزی کے ساتھ آئی آپ کے خوبصورت سماعت و تک نبی کی نات پڑھنے کے لئے میں گزارش کروں گا حضرت حافظ و قاری ضمیر الدین عشر ہی ساتھ کے کی محبت پاک شریف لائیں اپنے خوبصورت آواز سے نبی کی مدحو سلا کریں